السلام علیکم حسین صاحب میں آپ سے مخاطف ہوں مجھے ایک بات بتائیے اگر میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ انشاءاللہ تیس تاریخ تک آپ آ جائیں تو کچھ نہ کچھ تو سچائی ہوگی نا آنے کے لیے تو آپا کی ہے یہرنگ پانچ تاریخی تھی پانچ اپریل اہدراباد میں پھر سے پھر کیوں انہوں نے تماشا کھڑا کیا ان کو کیوں بینگ لوڈ ٹرانسفر کروایا ٹرانزیٹ پہ مجھے ایک بات بتائیے آپ پوچھ رہے ہیں کئی نہ کہ آپا کی گلتی ہے آپا سی او ہے میں مانتی ہوں میں یہ بھی مانتی ہوں کہ ہیرا گروپ میں جو اوفیشل ٹیم کام کر رہی تھی کئی نہ کئی وہ کمزور تھی جس کی وجہ سے بکتان آپا کو پکڑنا پڑا دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپا کی اگر ون ٹو ون دشمنی ہوتی تو وہ ہیرا گروپ کو کیوں ٹارگٹ کا تھا تو میرا بھی سوال وہی ہے اگر اس کی دشمنی ہیرا گروپ سے تھی تو اس نے آپا کو کیوں ٹارگٹ نہیں کیا ہیرا گروپ کے دو لاکھ پچھتر ہزار کو کیوں ٹارگٹ کیا انویسٹرز کو تو وہ کونسا مسلمان ہے اس کو اتنے دن سے دشمنی پرانی تھی یہی اپنے کہا نا تو میں بھی یہی کہنا چاہتے ہیں دشمنی پرانی تھی موقع نہیں دیا تھا آپا نے دشمنی تو بہت پرانی تھی لیکن موقع نہیں دیا آپا نے اس بار موقع اس کے لئے ملا کیونکہ جی ایسٹی آگئی تھی دو ہزار اٹرہ میں جی ایسٹی یعنی جب جی ایسٹی آپ انویسٹر کو جب پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں نا گوڑ سے سننا تو اس کا ایک چارج مار رہی تھی گورمنٹ اب سمجھ لیجیے تین مہینے میں آپا ٹرانسفر کر رہی تھی تو اس کا آپ لوگوں کو جو بھی اماؤن جاتا ہوگا اس کے اوپر آپا کو ایک ٹرانسفر کرنے کا پیسہ لگ رہا تھا جی ایسٹی کا تو آپا کی سپیشل جو ٹیم تھی لیگل ٹیم جو بھی بولو آپ اس ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا کہ تین مہینے کے بجائے ہم چھ مہینے میں دیں گے تو جو چارج لگ رہا ہے وہ چھ مہینے میں لگے گا تین مہینے میں نہیں لگے گا میری بات کو گوڑ سے سمجھئے آپ رہی بات یہاں سے آپ کو انویسٹرز ہیں آپ لوگ آپ کو فائدہ بھی چاہیے تو آپا ہر ترقی سے نقصان تو نہیں اٹھائے گی کمپنی چلیے ناویرہ شیک کو اور ایرہ گر کو میں سائیڈ میں رکھتی ہوں ایک میٹ کے لیے بھول جائیے آپ انویسٹر ہیں فلا فلا کمپنی میں آپ ایک منٹ کے لیے سوچ تو لیجیے کمپنی نقصان کتنا اٹھائے گی کیا وہ دس انویسٹر کو لے کے چل رہی تھی جی نہیں تقریباً تین لاکھ انویسٹر یعنی اگر نقصان تین پہ اٹھانا تیس پہ اٹھانا اور تین سو پہ اٹھانا الگ بات ہے اور تین لاکھ لوگوں کو اگر کمپنی کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے تو اس کے لیے لازم اس پہ قدم اٹھایا جائے گا اور آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ پیسہ نہیں ملے گا یہ کہا گیا تھا کہ تین مینے کا جو آپ کا آتا ہے نا تین مینے کا جو آتا ہے وہ تین مینے میں نہیں دیں گے چھے مینے دیں گے اس کا مطلب سال میں چار بار ملتا ہوگا تو آپ کو دو بار ملے گا اس کے اوپر ڈسکشن چالو تھا اس نے دیکھ لیا کہ جو اپوزیشن والے ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ ابھی تک آپ نے موقع نہیں دیا تھا دیکھئے وہاں پس میں ریپیٹ کرتی ہوں آپ کہتے ہو کہ آپ نے ان کو موقع دیا آپ نے ابھی تک موقع نہیں دیا تھا آپ کا موقع کا فائدہ انہوں نے اٹھایا انہوں نے جب آپ کی پریشانی آگئی جی ایسٹی کو لے کے اور ہڑکم مچ گیا تھوڑا سا بوال مچ گیا کہ پیسہ رک گیا پیسہ رک گیا پیسہ نہیں آ رہا ہے اور وہ لازمی ہے بوال مچنا کیوں کیونکہ انویسٹرز کی گھر چلتے تھے میرے بھائی میں مانتی ہوں بوال ہونا ضروری تھا لیکن یہ بھی تو سوچئے نا آپ اپنے آپ کو کمپنی کی جگہ پہ رکھے سوچئے کہ اگر یہ کمپنی میری ہوتی تین لاکھ میمبران اس میں ہوتے تو میں کیسے ایڈجس کرتا اور جی ایسٹی والوں نے یہ جب تک کہ میں آپ کو کھلا کانون بتا رہی ہوں جب تک ٹرانسور کا جو میٹر سالٹ نہیں ہوتا یہ گورنمنٹ سے تھا یا آپ کی طرف سے نہیں تھا اس میں آپ لوگوں میں سے کچھ سمجھدار تھے اور کچھ نہ سمجھ تھے اس کا فائدہ اٹھانے والوں نے جو اٹھایا تو اس کو کیا ضرورت تھی کہ آپ کو پیسہ نہیں مر رہا ہے آؤ میں پیسہ دیتا ہوں آؤ میں پیسہ دیتا ہوں اچھی بات ہے تیرے پاس لوگ آ گئے پیسہ دے ایف آئر کروا تُو کروا پیسہ دے تُو کمپلین کروا تُو پیسہ دے یہ چیز میں انویسٹرز کمپلینر کو کہنا چاہتی ہوں جو بھی آپ کو کہے گا کہ آپ کمپلین کرو ایف آئر کرو تو کیا آپ کر دوگے دوسری بات آپ جو بورے دو سال پچار سال چھ سال آٹھ سال پرانے لوگ بھی ہیں مجھے ایک بات بولیے کسی کے پیر پڑھ کے تو کسی کو انویسٹمنٹ نہیں کروایا گیا تھا کسی کے سر پہ یا گلے پہ چاکو رکھ کے تو انویسٹمنٹ کروایا گیا تھا کسی کی بھلائی سننے کے بعد مطلب میں اس کا بھی آپ کو ایگزیمپل دے دیتی ہوں کسی کی بھلائی یعنی آپ نے سنا کہ آپ کے کوئی رشتے دار نے اس میں انویسٹ کیا ہے پور ایگزیمپل اس کو اتنا پروفیٹ کئی سالوں سے مل رہا ہے سال دو سال تین سال اس کے بعد آپ پیچھے سے گئے ایسی باتیں ہوئی ہیں برابر پہلی بار میں تو تین لاکھ ایک ساتھ نہیں چلے گئے انویسٹ کرنے اور جب دس سال یا بارہ سال یا آنٹھ سال سے کمپنی پیسہ دے رہی تھی تو پیسہ کیوں رکا پیسہ رکا میں بولتی ہوں مشکل سے نو مینہ یا ایک سال رکتا تھا میٹر سالف ہونے کے لیے میں مانتی ہوں لیکن جس نے موقع کا فائدہ اٹھایا نا جس نے موقع کا فائدہ اٹھایا نا اس نے آپا کی دشمنی نکالنا تھا نا تو آپا کو ون ٹو ون دشمنی نکالتا یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہ رہبر ہے یہ کہتا ہے کہ آؤ کمپلین کرو دیکھئے سلجانے والا ہوتا نا تو وہ یاسمین عرورہ منشی کی طرح ہوتا وہ علچہ رہا ہے کیس کو وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اپنی پرسنل دشمنی کے لیے وہ لوگوں کو دو لاکھ پچھتر ہزار میمبران کو پریشان کر رہا ہے دو لاکھ پچھتر ہزار میمبران پر پندرہ سے بیس لاکھ مسلمان پلتے ہیں یا اس کمپنی میں نہ تو کوئی بھی یعنی کام کرنے والا غیر مسلم تھا انویسٹر غیر مسلم تھا کیا آپا غیر مسلم تھی کیا آپا کی لیگل ٹیم غیر مسلم تھی آپ مجھے بتائیں یہ اپوزیشن والا مسلمان اس نے آپا کی دشمنی ون ٹو ون نبانات تھا میں خود کہتی ہوں اسے آپا سے دشمنی تھی نا تو تو آپا سے نباتا تیرے میں اتنی طاقت تھی نا تو تو اپنی جد و جہد کرتا اور آپا سے دشمنی نباتا تیرے میں طاقت نہیں تھی ایک عورت سے لڑنے کی اس کے لیے تو انہیں انویسٹرز کا فائدہ اٹھایا یہ میں کہہ رہی ہوں آپ سے برا نہیں مانی ہے یہ سوچنا چاہیے تھا اس کو اس نے کھانا خراب آپا کا نہیں کیا ہے آپا کا کیا جائے گا بتاؤ کیا جائے گا آپا کا یہاں پہ انویسٹرز کی بات ہو رہی ہے انویسٹرز کا برا کیا اس نے پورا خاتمہ کر دیا اس کی دشمنی پرانی تھی میں بھی جانتی ہوں اس نے کیوں بوال کھڑا کیا کیوں بولا کہ آؤ آؤ میں آپ کا پیسہ دیتا ہوں ایفائیر کرو آپ کا پیسہ لے کے جاؤ کیوں بولا اور یہ بے وقوب ہمارے ہی انویسٹر جو بے وقوب اس کو بنایا گیا کمپلین کر دو پوچھو تو سہی ٹھیک ہے میں نے کمپلین کیا ہے بھائی میں انویسٹر تھا میں نے ہفائیر کیا تیرے بولنے پہ لا میرا انویسٹمنٹ پیسہ دے تُو نے کہا تھا نا چلیے میں مانتی ہوں پیسہ دینے میں لیٹ ہوا تھا تین مہنا چلیے مانتی ہوں میں لیٹ ہوا تھا اب بھی کمپلین کرنے کے بعد کیوں نہیں پیسہ ملے کمپلینر کو میرے سوال کا بھی تو جواب ملے مجھے کمپلینر سے پوچھنا چاہتی ہوں میں آپ لوگ کسی کی باتوں میں کیوں بڑکتے ہیں کیوں بڑکا ہو لوگوں کے پاس جاتے ہیں پیسہ آپ نے آپا کو دیا آپ آپ کا پیسہ واپس آپا دیں گی بیچ میں دلال کہاں سے آگئے کیوں آپ دلال کے پاس جائیں گے کیوں کوئی انویسٹر دلال کے پاس جائے گا کیا دلال کو پوچھ کر انویسٹر نے پیسہ لگایا تھا کیا جس نے پروفٹ کھایا وہ پروفٹ دلال دے رہا تھا بیچ میں بیٹھ کے نہیں نا مجھے جو کہنا تھا میں سمجھتی ہوں آپ سمجھ گئے اب بات کو ایک عورت کو مظلوم کو ون ٹو ون دشمنی کرنی تھی آپ کی ہی جوان میں میں بوری ہوں تو اسے آپا سے دشمنی کرنی تھی آپا سے اگر اس میں طاقت ہوتی نہ اس نافکار فرعون میں طاقت ہوتی نہ تو وہ ایک عورت سے لڑکے دکھاتا نہ کہ دو لاکھ پچھتر ہزار انویسٹر کا اس نے کانا خراب کیا ہوتا جزاک اللہ خیر اور معافی چاہتی ہوں میرے اس سلوپ کے لئے یاسمین ارورا منشی